کار کسان بھائیو سواگت ہے آپ کا ٹاپ فارمرس انڈیا چنل پر کسان بھائیو آج ہم بتانے والے ہیں کچھ ایسی عادتیں جس سے ٹریکٹر کی عمر کم ہوتی ہے اور دیجل کی کھپت زیادہ ہوتے جاتی ہے ایسی کئی ساری عادتیں ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں تو اس ویڈیو پلیز لارچ تک بنے رہے ہیں اور جو بھی کسان بھائیو ہمارے چنل پر نئے آئے ہیں پلیز ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں جس سے ایسی ہی لیٹس ویڈیو آپ سب کو مل سکے تو کسان بھائیو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کسان بھائیو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو پلیز لائک جرور کریں کسان بھائیو کئی کسان بھائیو کی عادت ہوتی ہے کلچ پر پیر رکھ کر ٹریکٹر چلانے کی تو کسان بھائیو اس سے ٹریکٹر پر کئی ساری سمسیاں ہو سکتی ہیں اور ڈیجل کی خپت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس سے آپ کے ٹریکٹر میں ڈیجل کی خپت زیادہ ہوتی ہے کسان بھائیو دوسری بات آتی ہے ٹریکٹر کی ٹائر کی سائز اگر آپ نے اپنے ٹریکٹر کے ایچ پی کے سافت سے آپ کے ٹریکٹر میں ٹائر نہیں لگے ہیں تو اس سے بھی آپ کے ٹریکٹر میں جو ڈیجل کی خپت ہے وہ بڑھ سکتی ہیں ہاں کئی کئی جگہ پر یہ خپت آپ کی کم سکتی ہے جیسے کی 45 ایچ پی میں اگر آپ 12 کی ٹائر لگائیں گے تو بھائی روڈ پر چلانے پر کم لوڈ پر چلانے پر یہ آپ کو ایبریج زیادہ دے سکتا ہے لیکن یہ کئی جگہ پر آپ کو بہت ہی زیادہ نقصان بھی دے سکتا ہے جیسے کی آپ اس کو زیادہ لوڈ پر چلائیں گے تو یہ سلپ زیادہ کرے گا کسان بھائیو اب بات کرتے ہیں سروسنگ کی تو کسان بھائیو کئی کسان بھائی ایسے کرتے ہیں کی ہجار ہجار گھنٹے چلنے پر بھی ٹریکٹر کا سروسنگ نہیں کراتے ہیں جس سے کی ٹریکٹر کا ایبریج اور جو ڈیجل کی خپت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ڈیجل بھی بہت زیادہ کھانے لگتا ہے کسان بھائیو اب آتا ہے اوورلوٹ جیسے کی جا اپنے ٹریکٹر ہوتا ہے اس سے ڈیجل کی خپت تو زیادہ ہوتی ہے اور کئی سارے سپیر پارٹس بھی ایسے ہوتے ہیں جو کی زیادہ اوورلوٹس ہیں نہیں کر پاتے ہیں اس سے ٹریکٹر میں ٹوٹ فوٹ ہوتی ہے اور کسان بھائی کو ہو جاتا ہے کئی سارا نقصان تو کسان بھائیو ایسا کبھی بھی نہ کریں اب بات کرتے ہیں کسان بھائیو سپیر پارٹس کی جو کسان بھائیو کے سپیر پارٹس ہوتے ہیں وہ ڈپلیکٹ سپیر پارٹس لگا دیتے ہیں جس سے کی وہ کچھ دنوں تک سروس دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ خراب ہونے لگتے ہیں جس سے دیجل کی کھپتی بڑھتی ہے اور ٹریکٹر کی جو عمر ہوتی ہے اس بھو بھی گھٹ جاتی ہے کسان بھائیو کئی کسان بھائی ایسا کرتے ہیں کہ ایک ٹائر پرانا لگا دیتے ہیں اور ایک ٹائر نیا لگا دیتے ہیں جو پرانا والا ٹائر ہوتا ہے وہ پچاس ساٹھ پرسنٹ رہتا ہے اور جو نیا ٹائر رہتا ہے وہ ہنڈرٹ پرسنٹ رہتا ہے کسانوائیو اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ کا جو نیا ٹائر ہے وہ دھیرے دھیرے زیادہ گھرتا ہے کیونکہ ٹریکٹر کا انبیلنس ہوتا ہے اس سے جو نیا ٹائر ہے جب تک کہ وہ دونوں ہی ٹائر لیول پر نہیں آتے ہیں جب تک جو نیا ٹائر ہے وہ گھرتے لگتا ہے دھیر دھیرے تو ایسا کبھی بھی نہ کریں تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی کسانوائیو بہت بہت دھنیواد